اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے شامی برگر بہت ایزی اور آسان طریقے سے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور ہمیں اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے اسی طرح مجھے اپنے کمنٹ میں یاد کرتے رہا کریں اور چینل کو لائک اور سبکرائب بھی تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے کھیرے شملا میرج ٹیماٹر اور پیاس میں نے اس کے لیے میٹھی چٹنی بھی بنائی ہے برگر کے لیے بڑے سپیشل بنیں گے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بلکل فریس بنانا ہے چٹنی اسی تائم پیس کے تو دھنیے کی اور ہری مرچی کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے میں نے تھوڑا سا ایک ہری مرچی ہرا دھنیا اور ذرا سا زیرا ٹال کے نمک ٹال کے اس کو اچھی طرح پونڈی میں میں نے دھنیا اور پیس لینا ہے پھر اس میں میں یہ دیکھیں گے دریکٹ اس میں نہیں ڈالوں گی میں دھنیا دھنیا کو بلکہ اس میں ڈالوں گی پریچ میں رکھی تھی کتنی کریمی دھنیا جم گئی ہے اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے کونڈی میں اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں کلر دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا گرین سا ہا رہا ہے شامیوں میں نے بنا لی تھی چنے کی ڈال اور مٹن کی میں نے یہی سوچا کہ شام کی چائے کے ساتھ ہاچ کیونہ برگل بنا لیے جائیں اس کے لئے فرائی پانڈ یہ انڈے میں ڈپ کر کے ہم اس میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے شامیہ ہماری فرائی ہو جائیں آپ چاہیں تو اس کی چکن اور چنے کی ڈال کی بھی شامیہ تیار کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ مٹن کی بنائے جائیں ایک انڈہ اور ڈال کے ہم نے اس میں پھینٹ لیا اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کر اب ہم اس کو بنا لیے اس کو بھی کیونکہ یہ سارے سٹیپ ساری چیزیں اگر تیار ہوں تو پھر جھٹ پڑھ سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ میں نے برگر کی ساری چیزیں ریڈی کر لیے ہیں اب برگر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہ پہ یہ ذرا ذرا سارڈ ڈال لیں اور یہ برگر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا سیٹ لیں گے اس طرح سے توا گرم ہو جائے جلے نہ اس میں تیز گرم نہ ہونا چاہے اس طرح سے برگر ہو جائے پہلے دین والا رائتہ اس کے ساتھ میں نے ہری چٹنے بنا کے فریز کی ہوئی ہے یہ آپ تھوڑی سی لگائیں جس میں ہری مرشچی ہوتی ہے ہری اب اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے سلاعت پرتا کواب کواب کے اوپر آپ نے ڈالے کے اچھا پارے ملاسی اب اس کے اوپر ساری سلاعت آجائے گی یہ ٹیماٹر اس کے اوپر آپ دینے میں یہ کھیرہ اس طرح سے جتنے خوبصورت پریزیٹیشن ہوگی اپنا زیادہ یہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میے بھی اور کھانے میں بھی اچھا ہونا چاہیے یہ شملہ مرچ اور ساتھ میں اچھا میں نے اس میں بند کو بھی شامل نہیں کی آپ کی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں بند کو بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے انڈا انڈا رکھنے کے بعد سب سے لاسٹ ہوں ہم اس کے اوپر مایو لگائیں گے مایو کو آپ چمچ کے ساتھ کھلا لیں چمچ کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے رکھ دیکھنا اس طرح سے برگر تیار کرتے آپ نے اس کو تھوڑی اس طرح سے ذرا سیکھ لینا اور پھر ہم اسے ہمارے شامی پر کر تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی جلدی اور جھٹ پڑ سے شام کے شائع کے ساتھ مہمان آ جائیں تو جلدی سے گھر میں آپ یہ بنا کر پیش کریں ساتھ میٹھی چٹنی اور میں نے رائتہ دھنیے کی چٹنی بھی بنائی ہے وہ یہ رائتے کے ساتھ بہت مزیقہ لگتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند ہے تو میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں